سینہ جی کی نظر ہے رکشہ والے شیئروں پر ایچ ایل بی ایل پارس ڈیفینس یہ سب جو ہیں شارٹ ٹم کے لیے اس میں کون سا شیئر خریدا جا سکتا ہے دیکھیں کون سا شیئر تو شمیر شیخ خود اپنی طرف سے بتائیں گے نہیں لیکن ابھی جس طرح سے نئی سرگار کے گھٹن کے بعد اور منتریوں کے بیانوں کے بعد کہ بھئی رکشہ میں ہمیں آتنر بھر ہونا ہی ہے میکن انڈیا وہ بڑھانا ہی ہے جب بیان آئے تو اس کے بعد پھر ایک نیا جوش دکھا ان سارے شیئروں میں اس جوش میں کیا کرنا ہے میں ڈیفینس میں کچھ نہیں کر رہا ڈیفینس میں بہت سکوپ ہے وہ میں سمجھ چکا ہوں لیکن ویلویشن میں کوئی سکوپ نہیں ہے وہ بھی میں سمجھ چکا ہوں تو مجھے اس دن سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب کوئی چارجون ہو اور اس لئے میں ڈیفینس میں کچھ نہیں کر رہا نہ میں آپ کو کوئی صلاح دوں گا آپ کرنا چاہتے ہیں سٹاک ایڈنٹیفائی کیجئے لیولز مجھ سے پوچھئے میں سمجھا دوں گا سٹاپ لس لگائیے ٹریٹ کر لیجئے انویسمنٹ کے لئے میں نہیں سمجھتا اتنے ویلویشن کو کچھ کروں گا تو فیلحال رکشہ شیئروں میں ڈیفینس شیئروں میں نیویش کے لحاظ سے لیگر کے بیٹنل لائک کہیں اس طرح کا مطلب کتاب نہیں کہتی ہے اس کے حساب سے مطلب بازار کبھی اپنی منوانی کرتا رہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن جو نیویش کا صدحانت ہے وہ منع کر رہتا ہے سلحال آپ بل ریڈنگ اپورٹسٹیز دیکھیں تو دیکھیں اس کے لئے پھر آپ کو شیئر چننے پڑیں گے ان کے بارے میں پوچھنا پڑے گا اور اس کے حساب سے پھر آپ کو جواب مل سکتا ہے